نمشکار آدھاب دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لاہن دیش و دنیا کی تمام تازہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلڈلائنز ایک ایکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے سات راجیوں کی تیرہ ویدان سباہ سیٹوں پر ہوئے چناؤ کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے کئی سیٹوں پر کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے آگے پورے ریزلٹ کی جانکاری آپ کو دیں گے سات سات اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہاراسترہ کے اندر ہوئے ملسی چناؤ کے فائنل ریزلٹ گھوسیت ہو گئے یہاں پر ادھو تھاکرے کی پارٹی نے ایک بڑا اولاد فیر کر دیا ہے آگے اس ریزلٹ کے آکڑے بھی آپ کو دکھائیں گے سات دی سات اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ نیپال کے اندر پرچند سرکار گر گئی ہے جس کے بعد اولی نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے سات دی سات اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ دن رات راہل گاندھی کو کوسنے والی اسم نے تیرانی کے سمرتن میں اب راہل گاندھی کھڑے ہو گئے کس معاملے میں اس کی بھی جانکاری دیں گے سات دی سات اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو گازہ کے اندر ازرائیل ہماس کے بھی چل رہے مقابلے کو لے کر کے ایک اور نئی ریپورٹ نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اور یہاں پر ازرائیل کی سینہ نے پہلی بار اپنی گلتی معنی ہے کس معاملے میں اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھیں ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو گازہ میں ازرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر اپنی ناپا کرکت کو انزام دیا ہے یہاں پر ستر سے زیادہ اور گازہ کے عام ناغریکوں کو ختم کر دیا ہے آگے اس کے جو ہے کچھ تصویریں ویڈیو فوٹیج آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھیں گے ساتھ ساتھ اسلام دھرم کو لے کر کے رشیہ کے پرسیڈنٹ لادمیر پوتین کا بہت بڑا بیان آگے ان کے بیان کو بھی سنیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ میں ترنسیس فار ہونا چاہیے تو کومنٹ شیکشن میں سیس فار ضرور لکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ آج سات راجوں کی تیرہ ویدھان سبا سیٹوں پر اپچناو کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے فیلال تاجہ رجحانوں کے مطابق مدھ پردیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سیٹ سے آگے چل رہی ہے جبکہ پشم بنگال کے اندر بی جے پی کا سپڑا صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر ممتہ بینرجی کے پارٹی دو سے زیادہ سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے ہیماچل پردیش کے اندر کانگریز پارٹی نے بڑھت بنائی ہوئی ہے اور بیہار کے رپولی میں فیلال جی ڈیو جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اتراکھنٹ کی جو ایک سیٹ ہے یہاں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے اب یہ فیلال رجحان ہے اب شام تک کلیر ہو پائے گا کہ کس طریقے کا ریزلٹ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن تمام جس سگیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر انڈیا آلائنس کا پلڑا بھاری رہ سکتا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے دوستو مہراشت کے اندر گیارہ سیٹوں پر ہوئے ایم ایل سی چناؤ ریزلٹ گھوسیت ہو گئے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا الڈ فیر دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ ادھو تھاکرے گڑ کے نیتا ملن نرویکر چمتکارک طور پر چناؤ جیت گئے ان کو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ چناؤ جیت پائیں گے وہ ہار جائیں گے لیکن وہ چناؤ جیتے ہیں لیکن سب سے چوکانے والی خبر یہ ہے کہ شرط پوار کے امیدوار جہن پارٹی لیہا پر چناؤ ہار گیا ہے چناؤی ریزلٹ کے آکڑوں کی اگر ہم بات کریں تو پانچ سیٹے بی جے پی اور دو سیٹے شندے گھٹ اور دو سیٹ عجید پوار ان سی پی گھٹ نے جیتی ہیں جبکہ ایک سیٹ کانگریز پارٹی کے خاتے میں گئی ہے ایک سیٹ جو ہے ادھو تھاکری گھٹ کے خاتے میں گئی ہے جبکہ شرط پوار گھٹ کے خاتے میں ایک بھی سیٹ یہاں پر نہیں گئی ہے یہاں پر آکڑا یہ بھی سامنے نکل کر آیا ہے کہ لگ بھگ آٹھ سے دس کانگریز پارٹی کے ودھائکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے جس کے چلتے بھاجپا اور شندے اور عجید پوار گھٹ کے کینیڈیٹ کی تعداد نو پہنچی ہے یعنی نو لوگ ان کی طرف سے جیتے ہیں اور ان جو ہے آٹھ سے دس ودھائکوں نے بی جے پی کے فیور میں ووٹ کیا ہے ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو نیپال کے اندر پرچند سرکار گر گئی ہے جس کے بعد اولی نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے ہمالے کی گود میں بسے نیپال میں شکروار یعنی بارہ جولائی کو پردان منطری پسپ کمل دہل پرچند سنسن میں بہمہ ثابت نہیں کر پائے وہیں راجپتی رام چندر پوڈیل نے راجنیتک دلوں کو بہمہ ثابت کرنے کے لئے رویوار تک کی سمجھ سیما دی تھی اس سے پہلے ہی پور پردان منطری کے پی شرمہ اولی نے نئی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے یہ صاف ہے کہ نیپال کا سیاسی بہوال ابھی کچھ اور دنوں تک رہنے والا ہے ویسے راجپتی کی سمجھ سیما کی بات کرے تو سدن کے سدسوں کو رویوار شام پانچ بجے تک نیچلے سدن میں پردان منطری پد پر بنے رہنے کو کہا ہے نیپال کے سیاسی گھٹنا کرم کو وستار سے سمجھے تو پردان منطری پس کمل دہال پرچند دوپہر سدن میں شکتی پرکشن ہار گئے دیش کی دو سو پچھتر سنسدی سدسی پردان منطری سبھا میں انہتر ورسی پرچند کو ترسٹ ووٹ پڑے جبکہ وسواس مت پرستاؤ کے ویرود میں ایک سو چورانوے ووٹ پڑے وسواس مت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ایک سو اٹیس ووٹ کی زورت تھی پردان ندھی سبھا کے دو سو اٹھاون سدسوں نے مددان میں بھاگ لیا جبکہ ایک سدس انوپستیت رہا نیپال کمینش پارٹی ماؤسٹ سینٹر ادھیکش پرشند پچیس دسم دو جار بائیس کو پس سمجھنے کے بعد چار آج بار وسواس مت حاصل کرنے میں سفل رہے لیکن اس بار انہیں سفلتہ حاصل ہوئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے دوستو راہول گاندھی نے پہلی بار اسمرت تیرانی کے سمرتن میں آواج اٹھائی ہے دراصل جب راہول گاندھی چناو ہار گئے تھا میٹھی سے تب وہی اسمرت تیرانی ہے جنہوں نے راہول گاندھی کے اوپر کٹاج کرتے ہوئے حملے کیے اس کے بعد سدن کے اندر ہوئے بیان دیا اس کے ساتھ ساتھ راہول گاندھی کو پانی پی پی کر کوسنے والی اسمرت تیرانی کے پخش میں اب راہول گاندھی کھڑے ہوئے ہیں کس معاملے میں خبر دیکھئے جیون میں ہار جیت لگی رہتی ہے میری سب ہی سے اپیل ہے کہ اسمرت تیرانی کے خلاف اپمان جنگ بہتشاہ کا استعمال نہ کرے یہ راہول کا کہنا ہے دراصل اسمرت تیرانی کو امیٹھی چناو ہارنے کے بعد جس طرح سے ان کا بنگلہ خالی کروا گیا اس پر لوگ لگا تھا ٹرول کر رہے تھے اور لوگ ترہ ترہ کی باتی کر رہے تھے کئی لوگ تو آپتی جرک ٹپنیاں بھی کر رہے تھے لیکن بی جے پی کی طرح راہول گاندھی خاموش نہیں رہے ان کو لگا کہ اسمرت تیرانی کے خلاف جو چیزیں ہو رہی وہ صحیح نہیں ہیں تو راہول گاندھی نے اپنے ایکس اکاون پر ٹویٹ کرتے ہوئے اسمرت تیرانی کے پخش میں آواز اٹھائی اور ان کے سمرتھن میں بیان دیا یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ راہول گاندھی اور ان کی تربیت کیسی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی آ رہی ہے دوستو ازرائیل اور حماس کے بھی اس گازہ پٹی میں چل رہے ہیں مقابلے کے بیچ اب ایک اور نئی ریپورٹ نے ازرائیل کی پول کھل کر رکھ دیا آپ اس خبر کو دیکھیں ازرائیل بننے کے بعد اب تک کا سف سے بڑا ٹرریسٹ اٹیک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حماس کے دورہ ازرائیل کے اوپر کیا گیا جس میں ہجاروں ازرائیل کے ختم ہیں اس کے بعد سے ازرائیل لگتار یہاں پر حماس کے نام پر گازہ میں لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن ازرائیل کی جو خفیہ ایجنسی وہاں کی سیکیورٹی وہاں کی جو سینہ ہے اس کو لے کر ترہ ترہ کے دعوے کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی سینہ ایک طریقے سے سپر پاور ہے ان کی خفیہ ایجنسی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن پہلی بار ان کی خفیہ ایجنسی یہاں پر فیل ہوئی ہے اور اس کا فیلئر اب انہی کے نتاؤں کے دوارہ اجاگر کیا گیا اور اس کے لیے سینہ اور ان کی خفیہ ایجنسی نے اس بات کو مانا ہے یہاں ان سے یہاں پر بہت بڑی چوک ہوئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آرے ہیں گازہ پٹی میں ایک بار پھر اسرائیل کی سینہ نے ناپاک حرکت کو انجام دیا آپ اس قبر کو دیکھیں کل سے آج سک چوبیس گھنٹے میں ستر سے زیادہ اور فلسطینیوں کو ختم گیا جس پر حماس نے کہا ہے یہ یوجنہ بات طریقے سے اسرائیل کی سینہ نے عام ناغرک کو ٹارگٹ کیا اگلی خبر آرہی تو اسلام کو لے کر کے رسیہ کے پریسیڈنٹ ولادمیر پتین کا بڑا بیان آیا ہے ولادمیر پتین نے کہا ہے کہ ٹریریزم کو اسلام سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے جو لوگ جو ہیرریزم کو اسلام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یہ سراسر غلط ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کومنشیشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چلک سبسکرائب ضرور کریں